السلام علیکم میرے ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے تو جی میں آگی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ڈبدسی ریسپی لے کے آج ہم بنانے لگے ہیں سموکی تندوری کیمہ جو کہ بہت جڈ پٹ اور بہت ہی جلدی بن جائے گا شہری کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین ریسپی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پراتے کے ساتھ کیمہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی یہاں پہ میں نے بیف کیمہ لے لیا ہے آدھا کلو اور اس کو اب ہم میرینیٹ کر لیں گے میں اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے یوگرٹ کا ڈال دوں گی تھک یوگرٹ آپ نے یوز کرنا ہے اب کچھ میں مسالے اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ون ٹی سپون کٹی میرچ ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے ون ٹی سپون میں اس میں تندوری مسالے کا ڈالوں گی اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ کا ڈالوں گی تانکہ تھوڑی ہمک ختم ہو جائے ون ٹی سپون زیرہ پاودر ڈال دوں گی اور ون ٹی سپون سوکا دھنیا پاودر ڈال دوں گی اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لیے میرینیٹ کر لینا ہے اگر تو آپ اس کو شہری کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ رات سے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں صبح بہت ہی جلدی یہ بن جائے گا پاندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا کیمہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اب میں ایک پین میں جو ہے ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور کچھ گرم مسالہ ڈال دوں گی ایک تیز پاس ہے تین سے چار لونگ ہے اور ایک ٹی سپون زیرے کا ڈالا ہے جیسے بھی وہ تھوڑا سا کڑکڑانے لگے گا تو اب میں نے جو ثابت لال میرچ ہوتی ہے اس کو توڑ کے ڈال دینا ہے آپ جتنی چلی کھانا پسند کرتے ہیں آپ اتنی ڈال دیں میں نے چار سے پانٹ ڈالی ہیں اور اس کو بھی ہلکا سا ہم فرائے کر دیں گے جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا فرائے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب جو میرینیٹ کیا وہ ہم نے کیمہ رکھا ہو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کو آئل میں فرائے کر لینا ہے اب آپ نے اتنی دیر تک اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کیمہ جو ہے وہ اپنا پانی نہیں چھوڑ دے گا اس میں یوگرٹ بھی ہے تو یہ اپنا پانی خود چھوڑ دے گا آپ نے اس میں ایکسرا پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا تو بھونتے بھونتے تھوڑی دیر میں دیکھیں اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا اب اسی پانی میں ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے میں اس کو دھکن دھک کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھوں گی تو یہ آدھا گھنٹے سے میرینیٹ بھی ہے تو یہ پندرہ منٹ میں ہمارا گل جائے گا کیمہ تو دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی ہمارا جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے اب اسی آئل میں ہم نے اس کیمے کو اچھے سے بھون لینا ہے آپ نے بہت اچھی سی اس کی بھونائی کرنی ہے بہت ہی کوئک اور بہت ہی جلدی یہ کیمہ بن جاتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا سیری میں بہت سے لوگ پاراتے کے ساتھ سالن کھانا پسند کرتے ہیں یا تو کیمہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اب یہ کیمہ ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بہت ہی جڈ پٹ بن جاتا ہے تو اب میں اس میں تھوڑے سے جولین کٹ ادرک ڈال رہی ہوں اور تھوڑی گرین چلی ڈال رہی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آ جائے گی اور بھونتے بھونتے آپ تھوڑا سا بیچ میں ہرا دھنیا ڈالیں تو اس سے بہت ہی مزیدار خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی آتا ہے تو اب میں اس کی دو سے تین منٹ کے لئے تھوڑی اور بھونائی کر دوں گی اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا انین ڈالوں گی میں نے اس کو راؤنڈ راؤنڈ سرکل میں سلائز کر لیا ہے اور اس کو جو ہے میں اب اس میں ڈال دوں گی ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو بھی ہم نے کیمے کے ساتھ فرائی کر دینا ہے کیمے میں جو پیاز ہے وہ کچھا کچھا بہت ہی مزید کا لگتا ہے آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس کا کرنچ آپ اتنا رکھ سکتے ہیں یعنی تو آپ چاہیں تو اس کو زیادہ سافٹ پی کر سکتے ہیں بس ایک سے دو منٹ کے لئے میں اس کو فرائی کروں گی اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تانکے تھوڑا سا ہمارا جو انین ہے وہ سافٹ ہو جائے یہ دیکھیں میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں پانی ڈال لوں تانکے تھوڑی بھاپ بن سکے اور پیاز جو ہے ہمارا تھوڑا سافٹ ہو سکے تو دیکھیں چار سے پانچ پنٹ میں ہمارا جو پیاز ہے وہ اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھون بھی چکا ہے تو اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب فائنل جو ہمارے پاس رہ گیا ہے اسکیمے کو ہم نے لگانا ہے کوئلے کا دھوان تو کوئلہ جو ہے وہ میں نے جلا لیا ہے اب اس فائل کی اوپر میں کوئلہ رکھ لوں گی آپ کے پاس کوئی الیمونیوم کی کٹوری ہے یا سٹیل کی آپ وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے الیمونیوم فائل میں رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے میں نے اس کو دھکن سے دھک دیا ہے دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے اس کو کوئلے کا سموک لگانا ہے لڈ میں جو چھوٹا سا ہول ہے میں اس کو بھی بند کر دوں گی جو کیمہ ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تانکہ سارا دھوان جو ہے وہ کیمہ میں اچھے سے مکس ہو جائے تو ہمارا کیمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے تو میں اب آپ کو یہ کیمہ جو ہے وہ سرف کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ کتنا زبردست سا یہ ریڈی ہوا ہے اس کو آپ دم کا کیمہ کہیں یا آپ اس کو تندوری کیمہ کہیں یا دھوان کیمہ کہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست یہ کیمہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سامیں اوپر دھنیا کے ساتھ اور تھوڑی ادرک اور گرین چیلی کے ساتھ گارنش کر دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دکھنے میں بھی اور کھانے میں اتنا ہی یہ یمی اور زبردست ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں نان کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی منٹ چٹنی ہو تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسے پی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریش کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ